خجور کے بغیر روزہ افطار ہو ایسا ممکن ہی نہیں غریب ہوئے امیر خجور ہر کسی کے دسترخوان کا لازم حصہ ہوتی ہے لیکن اس مہنگائی نے خجور کی خریداری سب کے لیے مشکل بنا دی ہے ہیڈرباد سمٹاز علی خاور اپنی رپورٹ کے ساتھ خجور افطار دسترخوان کا لازمی حصہ لیکن ناجائز منافع خوروں نے خجور سے روزہ افطار کرنے کی سنت کو بھی مشکل بنا دیا قیمتوں میں من مانے اضافے سے عوام پریشان ہیں ہیڈرباد کی خجور مارکیٹ میں مقامی خجور ساڑھے چار سو روپے اور ایرانی خجور سات سو روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے تاجر پیداوار میں کمی کو قیمتوں میں اضافے کا سبب قرار دیتے ہیں بھائی مہنگی تو ہے بھی کیا کریں ہم کو بھی تو مہنگی آ رہی ہے عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت سرکاری قیمتوں پر کھانے پینے کی چیزوں کی فروخت کو ممکن بنائے تاکہ ماہ مبارک میں پریشانی نہ ہو کیمرامین جمیل پتھان کے ساتھ امتیاز علی خاور سما حیدر آباد خجور کے بغیر روزہ افطار ہو ایسا ممکن ہی نہیں غریب ہوئے امیر خجور ہر کسی کے دستخان کا لازم حصہ ہوتی ہے لیکن اس مہنگائی نے خجور کی خریداری سب کے لیے مشکل بنا دی ہے حیدر آباد سمتاز علی خاور اپنی رپورٹ کے ساتھ خجور افطار دسترخوان کا لازمی حصہ لیکن ناجائز منافع خوروں نے خجور سے روزہ افطار کرنے کی سنت کو بھی مشکل بنا دیا قیمتوں میں من مانے اضافے سے عوام پریشان ہیں حیدر آباد کی خجور مارکیٹ میں مقامی خجور ساڑھے چار سو روپے اور ایرانی خجور سات سو روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے تاجر پیداوار میں کمی کو قیمتوں میں اضافے کا سبب قرار دیتے ہیں عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت سرکاری قیمتوں پر کھانے پینے کی چیزوں کی فروخت کو ممکن بنائے تاکہ ماہ مبارک میں پریشانی نہ ہو کیمرامین جمیل پتھان کے ساتھ امتیاز علی خاور سما حیدر آباد خجور کے بغیر روزہ افطار ہو ایسا ممکن ہی نہیں غریب ہوئے امیر خجور ہر کسی کے دسترخان کا لازم حصہ ہوتی ہے لیکن اس مہنگائی نے خجور کی خیداری سب کے لیے مشکل بنا دی ہے حیدر آباد سمتاز علی خاور اپنی رپورٹ کے ساتھ خجور افطار دسترخان کا لازمی حصہ لیکن ناجائز منافع خوروں نے خجور سے روزہ افطار کرنے کی سنت کو بھی مشکل بنا دیا قیمتوں میں من مانے اضافے سے عوام پریشان ہیں پڑھا کے کہتے ہیں سو فیصد اضافہ ہویا پچھلے سال تو دو سو روپے دیل خجور اس سال تو سات سو روپے تک پہنچ گئی ہے بڑی مہنگی ہو گئی ہے اس بار خجور حیدر آباد کی خجور مارکیٹ میں مقامی خجور ساڑھے چار سو روپے اور ایرانی خجور سات سو روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے تاجر پیداوار میں کمی کو قیمتوں میں اضافے کا سبب قرار دیتے ہیں بھائی مہنگی تو ہے بھی کیا کریں ہم کو بھی تو مہنگی آ رہی ہے عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت سرکاری قیمتوں پر کھانے پینے کی چیزوں کی فروخت کو ممکن بنائے تاکہ ماہ مبارک میں پریشانی نہ ہو کیمرامین جمیل پتھان کے ساتھ امتیاز علی خاور سما حیدر آباد